خبر بی کانیر کے خاجوالہ سے ہے جہاں وارڈ نمبر انیس میں ہوئی فائرنگ کے معاملے میں پولس نے چھے دن بعد بڑی سفلتہ حاصل کر لی ہے پولس نے لورینس گینگ کا ماسٹر مائنڈ راجش ترڑ کو ہنوانگڑ کے ٹاؤن تھانا کشتر سے دھرد بوچا ہے ساتھ ہی ایک انیہ بدماش مکیش کو راولہ تھانا کشتر سے خاجوالہ پولس نے گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دے کہ چھے دن پہلے بدماشوں نے وارڈ پنچ کے گھر فائرنگ کر تہلکہ مچا دیا تھا جس کے بعد پولس نے معاملے کو گہنتہ سے لے کر ایک ناوالی کو نیرد کیا ہے جبکہ دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے چیتنگاس عرف ببلو سندھی نیوازی خاجوالہ قصبہ کے دوارہ ایک ریپورٹ دی گئی تھی کہ 18 تاریخ اور راتری کو ان کے گھر پہ جان لیوہ حملہ کیا گیا فائرنگ کی گئی انہوں نے راجش ترڑ نام کے ایک بیقتی کے بارے میں کہا کہ اس کے دوارہ رنگداری کے لیے مجھ پر یہ حملہ کیا گیا ہے جس کے سمبند میں شریمان آئی جی پی صاحب ایس پی مہم اور ایڈیشنل ایس پی صاحب کے نردیش آنوسار ایک وشیش ٹیم کا گھٹن کیا گیا جس کا نیتراتو ایس اچو کاجوالہ رمیشو سروٹا جی کے نیتراتو میں ٹیم نے ویبین استانوں پر دوش دی جس میں سنگریہ تھانا شیطر تتہا گموڑوالی تھانا شیطر میں بھی دوش دی گئی مخبیر کے سوچنا پر راجیش کو ہنمانگر ٹاؤن تھانا شیطر سے گرفتار کیا گیا ہے مکیش کو اور راجیش ٹرڈ کو گرفتار کیا گیا ہے جس پر پورو میں بھی کئی مقدمیں درج ہیں جن سے پور ساز کر رہے ہیں انہوں نے جو وہانو پیو کیا بھاگنے میں اس واردات کو شیڑے انتر میں شامل کرنے میں انہیں لوگ بھی شامل ہیں چار لوگوں کو ہم اب تک اس میں گرفتار کر چکے ہیں جس میں راجیش ٹرڈ و مکیش مکیش ایک راو لگا ہے اور ایک مکیش ایک خاجوال لگا ہے جنہوں نے ایک بولینے گاڑی کو بھاگنے کے لیے یا دیکھی کرنے کے لیے اپیوگ میں کیا تھا